بڑی خبر آپ کو اتا ہے ایکزٹ پول کے بعد حملہ پر ہوئے ہیں اکھلیش شادف سرکار پر لگائے ایوی ایم کی سرکشہ نہ کرنے کے عاروب بنا سرکشہ کے لیے ایوی ایم لے جائے گئی ہے یہ اکھلیش شادف کا کہنا ہے ادھیکاری نہیں دے رہے ہیں راجنیتک دلوں کو جانکاری یہ اکھلیش شادف کا کہنا ہے باقاعدہ انہوں نے اسے تھوڑی دیر پہلے اپسے دو گھنٹے گلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی منشاہ ظاہر کی تھی اور ساتھی ساتھ اپنے تباہم سو مردکوں سے یہ کہا تھا کہ تباہم سٹرانگ گروپ پر آپ کے نظر بنائے کے رکھیں کوئی گاڑیاں کیوں بھاگیں اگر کوئی چوری نہیں تھی پر ساسن نے سیکیورٹی نے اتنا انظام کیوں نہیں کیا اتنی فورس ہے ابھی ابھی الیکشن کی فورس گئی نہیں ہے یوپی سے تو آخر کا عادقاری کیوں نہیں کر رہے تھے کیا وجہ ہے کہ بنا سیکیورٹی بنا اتنے انتظام کے ای بی ایمز جا رہی ہیں اور ای بی ایمز کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ کسی بھی ویئر آوس میں رکھی ہو یا کسی بھی سٹرانگ روم میں رکھی ہو تو بنا پرتیاسی کے جانکاری کے آپ موف نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو ای بی ایمز کو موف کرنا ہے تو کم سے کم جو پرتیاسی چنار رل رہے ہیں ان کی جانکاری میں ہونا چاہیے تو بڑے خبر آپ کو ہوتا ہے ایکزٹ پول کے بعد حملہ ور ہوئے ہیں اگلیش شادف سرکار پر ای بی ایم کی سرکشہ نہ کرنے کے آروپ لگائے گئے ہیں اگلیش شادف نے پریس کانفرنس باقاعدہ اس کے لیے کی بنا سرکشہ کے لیے ای بی ایم لے جائے گئی یہ اگلیش شادف کا کہنا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے اگر ایک استان سے دوسری استان پر ای بی ایم کو لے جائے جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ تمام راجنے تک دلوں کو جانکاری بھی دی جاتی ہے اور ایسی کوئی جانکاری ان تک نہیں پہنچی ہے ان کا یعنی کہ اگلیش شادف کا یہ کہنا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو ہوتا ہے ڈپٹیو سیم کیشب مورے کا اگلیش پر پلٹوار دیکھنے کو ملا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ گھبرا گئے ہیں اگلیش یہ کہنا ہے کیشب مورے کا افواہ بھیلا رہے ہیں اگلیش شادف یہ بھی کیشب مورے کا کہنا ہے ڈپٹیو سیم نے حملہ کیا ہے اب سے تھوڑی دیر کے پہلے اگلیش شادف نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے ایوی ایم کو لے کر کئی باتیں اپنے تمام لوگوں کے سامنے رکھی تھی اور اس کے بعد اب کیشب مورے نے پلٹوار کیا ہے اور ہم کی طرح سے کہا گیا ہے کہ دلیش شادف گھبرا گئے ہیں اگلیش شادف دیکھیں سماج بادی پارٹی کے مخیہ سری اگلیش شادف جی پراجے کی سنیچی سنبھاؤنا کو دیکھ کر کے گھبرا بھی گئے ہیں باوکھلا بھی گئے ہیں ان کے آروب جو بھی ہیں وہاں تتہین ہیں نرادھار ہیں اور افواہ پھیلانے والے ہیں ساتھ چند کے چناؤں کے بعد جو الگ الگ چینلوں ایجنسیوں کے مہاد دھیم سے ایک جیٹ بول آئے جس میں بھاچپا ایک بار پھر سے بڑے بہمت کے ساتھ ستہ میں واپسی کر رہی ہے اس کے بعد ان کے گنڈے ان کے اپراد ہی ان کے تتہاکتید گھڑ بندن کہوں ہڑ بندن کرنے والے جو ان کے ساتھی صحیح ہوگی ہیں وہ سب بہوکھلائے ہوگے اور ان کے آروب نشیط طور سے محول کو خراب کرنے کی کوسیس ہے سریعہ اکھلیش یادو جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دہر رکھو دس تاریخ کو مدگڑنا ہوگی اور مدگڑنا کے بعد جو بھی ای بی ام مسین کے اندر جنتہ نے اپنے متعذیکار کا پریوک کر کے بھیجا ہوگا ایک اور بڑی خبر آپ کو ہوتا ہے اکھلیش کے بیان پر انوراک تھاکر کا پلٹ وار بھی دیکھنے کو ملا ہے اکھلیش آجی ایوی ایم کو بے وفا بتانے لگے یہ انوراک تھاکر کا کہنا ہے انوراک تھاکر جو کی اتر پردیش کے انتبام چرنوں میں لگتار ایکٹیف دیکھے گئے انہوں نے بھی اکھلیش کی اس پریس کانفرنس کے بعد پلٹ وار ان کے اوپر کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے وفا بتانے لگے ہیں اب ہی سہی چناؤ کے آخری دور میں میں نے کہا تھا یہ جو اکھلیش جی نئی ہوا ہے نئی سپا کی بات کرتے ہیں آپ دس مارچ کا انتظار کھیجئے یہ وہی ہوا ہے وہی سپا ہے جنتہ جن سے کھفا ہے من بنا لیا کرنا ان کو دفا ہے اور دس مارچ کو اکھلیش آجی کہیں گے یہ بھی ہم بہت بے وفا ہے اور دس مارچ کا بھی اکھلیش نے انتظار نہیں کیا آٹھوئے کہنا شروع کر دیا ای بی ایم بے وفا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنگے اپرادھیوں آتنکیوں کو شرن دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں ایم وائی فیکٹر کام کیا ہے یہ پرانے والا ایم وائی فیکٹر نہیں ہے یہ موڈی جی یوگی جی فیکٹر ہے موڈی جی تکیب موسیقی